میں نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے میرا کوئی بیانی نہیں آیا ہے یہ انہوں نے اپنے وکلا کے پینل کو لکھ کر یہ جواب دیا ہے تو کسی پر الزام لگانے سے پہلے آپ ڈیبیٹ ضرور کریں آپ کہتے ہیں کہ نسلی بنیادوں پر تاثب کی بنیادوں پر آپ یہ بات کر کے تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو کہ حارون رشید صاحب جیسے سینئر صحافی کو پیارے صحافی کو ایک انتہائی سیزنڈ انسان کو یہ بات اچھی ان پر نہیں لگتی لفظ تاثب کی بات کرنا ایک قوم ہے ایک نیشن ہے اگر وہ نیشن اپنی کسی تحفظات کا یا گریوینسز کا اظہار کرتی ہے اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے دیکھیں اور بارہ مہی کے واقعے کو کون انسان ایسا ہوگا جو اس کی مذہبت نہیں کرے گا لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ ایمکی ایم کا ہی کارنامہ ہے نہیں دیکھیں میری بات سننے دیکھیں دیکھیں ایمکی ایم کنٹرول انچارج تو تھانا کراچیوں کے پاس یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ایمکی ایم کنٹرول کیا مطلب کنٹرول کون کرتا ہے کس کی حکومت تھی مشرف صاحب کی تھی تھی ٹھیک ہے وزیرالہ موجود پولیس موجود رینجرز موجود فوج موجود سب موجود ایجنسیز موجود تو ایمکی ایم کے سپورت کر دیا اور یہ سب لوگ خاموش آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہے تو مجرم کون ہوا ایمکی ایم یہ آنکھیں بند کرنے والے سوال میرا یہ ہے حرون شیع صاحب اس سوال کا جواب بھی دے دیں کہ صرف ایمکی ایم پر بلیم کرنا تاثب نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ر رینجرز بھی تھی فوج بھی تھی سب تھے حرون صاحب میں نے تو صرف ایمکی ایم کو بلیم نہیں کیا میں نے جنرل مشرف کا نام لیا ہے ظاہرہ رینجرز بھی تھی فوج بھی تھی جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے میرے بارے میں رشاد فرمایا اس کا تو میں جواب نہیں دیتا یہ ان کا مزاج ہے مثلا یہ ایک فلان ڈرامے میں جو قتل ہوا تھا اس کو ایمکی ایم نے کیا تھا اور بھائی موضوع پر بات کریں اور یہ جو انہوں نے کہا حسد سے میں مر ہوں میرا ان کا کیا حسد ہے میں نے ان سے حکومت لینی ہے یا انہوں نے میری اخبار نویسی پر قبضہ کرنا ہے تو یہ بچگانہ بات ہے جو یہ نہ کریں موضوع پر بات کریں ساری دنیا انہیں ٹیررسٹ سمجھ دیا ہے کینیڈا کی کورٹ نے انہیں ٹیررسٹ کہا ہے بی بی سی کی فلم میں انہیں ٹیررسٹ کہا گیا ہے ساری دنیا کے اخبارات انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں تو اگر میں کہتا ہوں تو کیا مجھے ان سے کیا حسد ہے اور مجھے ان سے کیا دشمنی ہے اور کوئی قوم کسی لائکے میں جواب دوں گا اس کا بھی دوں گ ساری دنیا شید کر لیں مجھے مجھے معلوم ہے آپ کی آگ لگی ہے لیکن کھوڑا آرام سے دکٹر تھوڑا آرام سے میرا کوئی مفاف کرنا نیکی اچھا ہارو صاحب کی حواد تبات سولیں گے ہارو صاحب پھر آئے گا کیا ہارو صاحب کو بیٹ کر لیں آپ نے کہا صحیح دنیا ٹروریسٹ سمجھتی ہے میں بولا آپ کی بات میں ایسی یہ آپ بہدہ باتیں کر رہے تھے اس کے باوجود میں سنتا رہا شرم تمہیں آتی نہیں ہے جب تم چاہتے ہو جس پر چڑ دوڑتے ہو تم نے کوئی مزاق سمجھا ہوا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے تمہاری بتمیزی سے میں تمہاری بتمیزی سے نہیں ڈرنے والا میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا بہلکل تمہیں درست کر دوں گا بات یہ ہے انہیں ساری دنیا ٹروریسٹ کہتی ہے انہیں تمام کراچی کی آبادی کے اکثریت انہیں ٹروریسٹ کہتی ہے ان کے خلاف کوئی آرگنائزڈ پارٹی نہیں ہے ان کے ووٹ گر رہے ہیں الطاف حسین کی تقریر ہے اگر صرف پچھلے ایک ہفتے کی سنی جائیں تو اس میں وہ ٹروریس ثابت ہوتا ہے یہ میرے موبائل میں اس کی تقریر ہے کہ کیل کیسے ٹھونکی جاتی ہے بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے اسے فرائی کیسے کیا جاتا ہے کتوں کو کھلا دو رود وہ ایسی تقریریں کرتا ہے آپ کہتے ہیں وہ ٹروریسٹ نہیں ہے اور وہ متصف نہیں لوگ اپنے حقوق کی بات کریں بلوچ بھی کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں سندھی بھی کرتے ہیں وہ اور بات ہے کیا راہ سے ان کا تعلق اسٹیبلش نہیں ہے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے انہیں ٹروریسٹ کہا کون انہیں ٹروریسٹ نہیں کہتا